اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعداد ترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تذہیہ شیئر کرتا ہوں آج وہ تمام پاکستانی جو پریشان تھے پچھلے چند دنوں سے جب سے مینسٹری میڈیا نے شور ڈالا کہ شاید حکومت پاکستان کرپٹو کرنسی کو بین کرنے جا رہی ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو کنسرن تھے کہ ان کا مستقبل اور اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا اگر اس امرجنگ ٹیکنالوجی سے پاکستان پیچھے رہا جاتا ہے براہ راست اس کا تلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ نیوز ہے کس کی نیوز ہے یہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن آف سیکیورٹیز کمیشن یعنی ہر ملک میں اپنا اپنا سیکیورٹی این ایکشین کمیشن ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک کے جو ٹریڈنگ وہاں پہ سٹاکس ہے یا اس طرح کا کوئی بھی انویسمنٹ مارکٹس کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کی یہ انٹرنیشنل باڈی ہے اور میں دیکھ رہا تھا ٹوٹل ایک سو تیس میمبر ممالک ہے ان میں اور پاکستان بھی اس کا میمبر ممالک ہے اب یہ جو انٹرنیشنل آرگنیزیشن آف سیکیورٹیز کمیشن ہے ان کی میٹنگ بیٹھ رہی ہے اور یہ جولائی کے انڈ تک چلے گی اس میں کون کون سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کون کون سے ایریاز کو یہ کور کریں گے پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سپیسیفیکلی کون سے ایشیوز کو وہ کور کریں گے اپنی اس جو ڈسکیشن چال لی ہے اس میں وہ آفر کروائیں گے کون سے مجھر زینوں لے لینے ہے کونفلکٹ آف انٹرسٹ کہ کوئی بھی حکومتی اہلکار اگر کوئی کرپٹو پروجیکٹ کوئی ڈیجیٹل ایسٹ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کا کوئی کونفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو مطلب فارکزیمپل اگر حکومت میں بیٹھے بندے کسی کرپٹو پروجیکٹ کو سپورٹ کارے ہوں گے اسی طرح دیگر جو انویسمنٹ مارکیٹس ہیں ان مارکیٹس کی ریگولیشن بھی اسی طرح ہوں گے اسی طرح کرپٹو کے حوالے سے بھی یہ چیز تیہ کی جائے گی دیکھی جائے گی کہ کونفلکٹ آف انٹرسٹ کو کیسے میک شور کیا جائے گا کون سے ایسے کوائد بنائے جائیں گے جس سے یہ میک شور کیا جائے کہ کونفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اس میں اچھا کراس بارڈر ریگولیٹری کارپوریشن چونکہ یہ جو کرپٹو مارکیٹ ہے یہ کراس بارڈر ایک مارکیٹ ہے اس کے دوران بھی وہ سجیسن دیں گے کہ کیسے کراس بارڈر جو ریگولیٹری کارپوریشن ہے وہ کیسے کارپوریٹ کر سکتے ہیں ایک حکومت اگر اس کو کوئی ضرورت ہے کسی اور جورسٹکشن کے حوالے سے کوئی تحقیق کرنے کے معاملے میں تو کیسے فسیلیٹیٹ وہ کر سکتی ہیں حکومت ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بھی وہ سٹڈی کریں گے مجر ایشو پچھلے سال جو کریش ہوگیرہ ہوئے اس کے بعد ریگولیٹرز کی مین نظر ہے کہ اسٹ جو ہیں وہ کرپٹو ایکسچینج کے پاس نہیں ہونے چاہیے اس کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی کمپنی ہونی چاہیے جو کہ سیکیورٹی این ایکسچینج کمیشن سے بقاعدہ ریجسٹر اور لائسنس لے کے کام کرے گی اس کے اوپر بھی وہ نظر کرتا ہے اس کے ظاہری بات اور اس کو کئی گناہ پروفٹ ملتا ہے تو انسائیڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی یہ جو باڈی ہے یہ میکشور کرے گی کہ اس کے حوالے سے بھی کوئیٹ وغیرہ وہ لازمی دیکھیں گے اب اس ساری نیوز کو میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کا تعلق براہرات پاکستان کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں اس کو امپلائی کر رہا ہوں کہ اگر یہ انٹرنیشنل باڈی کوئی ایسے کوئیٹ بناتی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے چونکہ پاکستان اس باڈی کی میمبر سٹیٹ ہے اور ممکن ہے یہ جو پاکستان کی سیکیورٹی ان ایکچینج میشن ہے یہی ریگولیشن وہ یہاں پہ انفورس کروائیں اگر انفورس نہیں کرواتے تو اٹلیس ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں ان ریکمنڈیشن کی بیس پہ یہاں پہ ہم عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ریگولیٹرز اگر ریگولیٹ کرنا چاہے کرپٹو مارکیٹ تو ان بنائے گے کوائیٹ کی کے ذریعے ہم اپنی پالیسیز جو ہیں وہ مرتب کر سکتے ہیں یہ میری نظر میں بگ بگ نیوز تھی آج کی اور اس کے بعد میں آپ کو کرپٹو مارکیٹ کی اپ ڈیٹس ویرہ شیئر کروں گا بی ٹی سی کی پرائس بہرحال اپنی ریزیسٹنس کو جو کہ 27500 ہے جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ریزیسٹنس کو ٹچ کر کے دوبارہ جو ہے پرائس نیچے آپ کو ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آہ اگر میں گوگل پہ چیک کر رہا تھا کہ بیٹکوین کا جو ٹرینڈ ہے گوگل پہ ظاہری بات ہے جب کبھی گوگل پہ بیٹکوین کے سرچ زیادہ لگتے ہیں اس وقت لوگ جو ہیں یعنی بیٹکوین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو لوگ اس حوالے سے مزید لن کرتے ہیں اور گوگل کا جو سرچنگ انڈیکس ہے اس کے اوپر اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً کوورٹ کے زمانے کا جو سرچ والیم تھا بیٹکوین کی سرچ والیم اس لیول تک پہنچی ہوئی ہے جب تک یہ لیول انکریز نہیں ہوگا اس وقت تک بیٹکوین کی پرائس اور مارکٹ کی پرائس آپ کو شاید اسی طرح ساتھ موگ ہوتی ہوئی نظر آئے اچھا بالا جی جو کوئن بیس کے سابقا ٹیکنالوجی اوفیس ہرے ہیں انہوں نے ہی کہا تھا کہ بی ٹی سی جو ہے مارچ میں انہوں نے کہا تھا مارچ اپریل مئی مئی کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے نوے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ بی ٹی سی کی پرائس ون ملین ڈالر تک جا سکتی ہے اس کے پیچھے تیسس تھا کہ امریکہ کا بینکنگ نظام جب فیل ہوگا تو امریکہ سے پھر پوری دنیا سے کرپٹو اور بیٹ کوئن میں پیسہ آئے گا اس سے بیٹ کوئن کی پرائس جو ہے وہ پمپ ہوگی نوے دن آلموس آلموس کمپلیٹ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہوں گے وہ والی پرڈکشن تو ان کی پوری نہیں ہوئی ایک نئی یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا میں صرف آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں تا کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اویر کریں کیونکہ پچھلے دنوں لیجر نینو کے حوالے سے جو بات چیز چلی اس میں بھی کافی خوف پھیلا کہ شاید یار یہ اپنے فرم ویر اپگریٹ سے سام ہمارے جو ہارڈویر والٹ کی پرائیوٹ کیز اگر لے لیں گے تو پھر وہ ہارڈویر والٹ بھی سیکیور تو نہ ہوا تو بالا جی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ایپل ڈیوائسیز ہیں یا ایون گوگل ہم اپنے انڈرائیڈ فون پہ یا ایپل پہ جو ہم اپنے کرپٹو ایسٹس وغیرہ سیو کر رہے ہوتے ہیں بقول اس کے کہ اگر حکومت چاہے تو وہ کسی بھی وقت ان کمپنیز کو کنٹرول کر کے آپ کے پرائیوٹ کی جو ہے ان ڈیوائسیز سے نکال سکتی ہیں یہ کہنے کو بڑی خوفناک بات ہے اس کا سلیوشن کیا ہے یہ آپ ڈونڈ رہے ہوں گے فلحال جو مجھے لگ رہے اس کا مستقبل کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ پیپر جو والٹس ہیں ان کی طرف چلے جائیں کہ آپ والٹ کریٹ کریں کریٹ کرنے کے بعد آپ پیپر کے اوپر ان کے سیڈ فریزز لکھ لیں آپ کے فنڈز آپ سے کوئی چھوڑی نہیں کر سکتا اچھا اس حوالے سے آپ چاہ رہے ہوں گے کہ پیپر والٹ کیا سکتا ہے آل ایڈی میرے چینل پہ امیر بنین نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے میں آپ کو ریکمین کروں گا آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا یوٹیو پہ سرچ کریں علم آلم پیپر والٹ اس کو آب آج کریں اس طرح اچھا اس کے علاوہ دوسری آپشن کیا ہے جیسے سولانا نے اپنا ایک موبائل آنچ کیا اسی طرح مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا تھریٹ بڑھتا ہے تو این ممکن ہے مارکٹ میں بہت سی ایسی کمپنیز آجیں جو ہمیں ایپل اور گوگل سے ہماری جان چھڑا کے ہمیں اس طرح کا موبائل یا کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم دے جس کا براہراس گورنمنٹ کا اس کے اوپر ایکسیس نہ ہو یہ بھی مستقبل ہو سکتا ہے آگے بائنانس کے حوالے سے نیوز آجی ایک خاتون نے بائنانس کے اوپر کیس کیا تھا خاتون کے ساتھ ہوا کیا یہ جتنے ڈیٹنگ ایپس ہوتے ہیں خصوصاً ٹینڈر ہمارے پاکستان میں ٹینڈر جو ہے جو سوشل ایپ ہے ڈیٹنگ ایپ وہاں پہ ایک لڑکے نے فسایا اس کو جناب ریلیشنشپ بیلڈ کیا ٹرس بیلڈ کیا اور اس دوران اس کو فائنانشل کچھ آفر کروائیں کہ جناب آپ میں آپ کی انویسمنٹ کرواتا ہوں اپنا پورٹفولیو وغیرہ دکھایا اور اس سے تقریباً کچھ پانچ چھ میلین ڈالر اسے لے کے تو وہ رفو چکر ہو گیا اب اس نے جب بعد میں تحقیق کی پتا چلا کہ اس نے وہ جو فانڈ جو سچوری کیے تھے وہ اس نے بائنانس سے ایکسچینج کروائے تھے تو وہ خاتون بچاری بائنانس کو عدالت لے گی تو وہاں عدالت میں جاج نے کہا جی اس میں بائنانس براہراس لنک نہیں ہے بائنانس کو ایک پلیٹ فارم ایجز کے ذریعے تو آپ براہراس بائنانس کے اوپر کیس نہیں آپ کا بنتا باقی جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس بندے کو ٹریس اوڈ کریں وہ کہاں گیا یہ صرف اس خاتون کے ساتھ مسئلہ لی ہیں یہ جتنے ڈیٹنگ ایپ ہے وہاں پہ خواتین مردوں کو اور مرد جو ہے وہ خواتین کو یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ہمارے پاکستان میں جو سکیم اور فراڈ کے طریقے ہیں وہ جتنی پرسنلیٹیز ہیں خصوصاً یہ کرپٹو سے ریلیوینٹ ان کے وہ فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں ان کی سیم پکچر لگاتے ہیں سیم نام لگاتے ہیں تو اس کے بعد جناب وہ مقدس بن کے یا وقار زکاہ بن کے یا حافظ تنویر ہیں جتنی ہماری کرپٹو پاکستان میں سلیبیٹیز ہیں ان کے جناب دو نمبر اکاؤنٹ بنا کے تو آپ لوگوں کو سکیم کرتے ہیں بی ویری کیرفل آپ نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا جہاں کوئی پیسے کی کوئی بات آئے آپ فوراں اس پہ ڈاؤٹ کریں ایف ٹی ایکس دوبارہ ایف ٹی ایکس ٹو لانچ ہونے والا جی آئی ڈونڈ نو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میں بلکہ آپ سے پوچھوں گا ایف ٹی ایکس نے جو پچھلے سال کیا اور اس کے بعد یہ جو ساری مارکٹ میں ریگولیٹری پریشرز آئے ہیں اس ایف ٹی ایکس کی وجہ سے ہیں اب ایف ٹی ایکس دوبارہ آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ایف ٹی ایکس پہ لوگ دوبارہ اعتماد کریں گے کیا اس میں دوبارہ انویسمنٹ کریں گے مجھے تو نہیں لگتا برحال نیوز ہے آج کی کہ ایف ٹی ایکس دوبارہ ری لانچ ہو رہا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے جو تھوڑے سے بینکرپسی کے انہوں نے بلوکچین کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں کاؤسم واسم نام کا کوئی اپگریڈ ہے جو کہ انہوں نے اس ماہ کے انڈ تک کرنا تھا اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا اب میرا خیال ہے چودہ جون تک جا کے یہ اپگریڈ کریں گے اس میں جو چیزیں ہیں کاؤسمو سے ایک انٹرنیٹ بلوکچین ہے تو آل لیڈی لونہ کا ان کے ساتھ بنا تھا دوہزار اکیس میں ان کی آپس میں انٹرچین کمیونکیشن آن ہوئی تھی اب یہ اس کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس نیوز کے بعد پرائیس جو ہے موس لائکلی ممکن ہے پرائیس یہاں سے آپ کو لونہ کلاسی کی پرائیس جو ہے وہ پمپ ہوتی ہوئی نظر آئے یہاں سے میں آپ کو بائنگ کے لیے ریکمینڈ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ نے نیچے سے بائی کیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو پمپ نظر آتا ہے اس نیوز کی وجہ سے چودہ جون کو جا کے فائنل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گریٹ کریں گے اگر پمپ نظر آتا ہے تو بہترین ٹائم ہے پرافٹ ٹیکنگ کر لیں کیونکہ جیسے یہ نیوز ختم ہو پرائیس پھر دوبارہ اس رینج میں آپ کو ٹریڈ ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے ڈوش کوئن کے حوالے سے جیسے بیٹ کوئن کے اوپر بی آر سی ٹونٹی آرڈینلز ہیں اسی طرح ڈوش کوئن کے اوپر بھی ڈی آر سی ٹونٹی آرڈینلز کی بھی ہے ابھی ڈی آر سی ٹونٹی یہ جو آرڈینلز ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرانزیکشن والیوم ہے پر ڈے کا وہ جو کہ پہلے اس ڈی آر سی ٹونٹی ہائپ سے پہلے پر ڈے تقریباً بیس ہزار ٹرانزیکشن ہوتی تھی ڈوش کوئن کی اب وہ بیس ہزار سے بڑھ کے تقریباً ڈی لی کی تیرہ لاکھ پچاس اکاون ہزار پر ڈے کی ٹرانزیکشن چلے گی اتنی زیادہ ہائپ ہے اچھا اس ہائپ سے آپ کیسے بینفیٹو اٹھا سکتے ہیں میں ویسے آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ نہیں لیکن آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ ایک والیٹ شیئر کر دوں گا ڈی پی والیٹ کے نام پہ یہ براوزر پہ ایکسٹینشن ہے یہاں پہ انسٹال کریں اور یہاں پہ آپ ڈی آر سی ٹونٹی یعنی ڈوش کوئن کے اپنے انسکرپشن وغیرہ جو ہے وہ منٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ خوش سرچ کریں میں آپ کو گائیڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں گائیڈ کروں گا تو اچھا خاصا ٹائم اس پہ لگ جیگا آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں میں بلکہ امیر سے ریکویسٹ کروں گا اگر امیر میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ ایک ویڈیو بنا دے چھوٹی سی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ڈی آر سی ٹونٹی این ایف ٹیز وغیرہ لانچ کرنا چاہتے ہیں ڈوش کوئن کے اوپر تو کیسے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کرنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے تکہ ہے کہ اگر تو جیسے بی آر سی ٹونٹی کے پہلے مارکٹ پلیس نہیں تھے لوگ منٹ کر رہے تھے لیکن منٹ کہیں پہ وہ بائے اور سیل نہیں کر رہے تھے اسی طرح یہ جو ڈوش کوئن کے اوپر ڈی آر سی ٹونٹی آرڈینلز ہو رہے ہیں یہ منٹ ہو تو رہے ہیں لیکن ابھی کوئی بھی مارکٹ پلیس نہیں ہے جہاں پہ یہ سارے جو آرڈینلز ہیں وہ سیل اور پرچیس کے لیے اویلیبل ہوں اس میں چانس یہ ہے کہ اگر مزید ہائپ بڑھتی ہے اور کوئی مارکٹ پلیس اس کو اکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے وارے نہیں آرہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی ماہ بھی تک تو کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پچھلے چند دنوں سے اس کی اسی ماہ سے آپ سٹارٹ کر لیں کوئی سات آٹھ مئی سے یہ اس کی ہائپ بنی ہوئی ہے اور سات آٹھ میری پیچر کی وجہ سے معافی چاہتا ہوں آپ کو شاید نظر نہیں آرہا ہوگا میں اوپر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ چلیں بہرحال سات آٹھ مئی سے اس کی ہائپ ہے اور ابھی تک کسی مارکٹ پلیس نے ڈی آر سی ٹونٹی آڈینلز کو لسٹ نہیں کیا تو اگر کوئی کر دیتا ہے تو آپ کو کئی گنا پروفٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کے آرڈینلز سیل ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ دوچ کوئن پہ جتنی منٹنگ پہ فیز پی کرنی ہے اچھا اس پہ دوچ کوئن کی ٹرانزیکشن فیز بھی دو گناہ بڑھ چکی ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بی این بی چین ہے اس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ باقی تمام جو لیئر ون چینز ہیں ان سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بی این بی چین جو ہے وہ اپنی جو پچھلی سال یعنی پچھلے سال مئی دوہزار اکیس کی جو اس کی رینج ہے ڈراؤپ ہے اس کو ابھی تک بی این بی کی پرائز جو ہے وہ بریک نہیں کر پائی ہے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ پولیمیٹک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے نمبر پہ بی این بی چین ہے یعنی بی این بی چین کی جو بلوک سپیس ہے وہ زیادہ سے زیادہ رینٹ آٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا پرائز کے اوپر کوئی امپیکٹ اتنا خاص نظر نہیں آ رہا دوسرے نمبر پہ پولیگان ہے اور پولیگان کیوں نہیں ہوگا میری نظر میں ایتھریم کی چین میں سب سے بہترین پروجیکٹ ہے ایک وقت تھا کہ میں پولیگان کے حوالے سے بہت مایوس تھا میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی ایتھریم اپنی شارڈنگ لانچ کرے گا تو جتنے یہ لیئر ٹو سسٹم ہے یہ تو سارے دفن ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا اس وقت کا انیلسیس غلط ہے گو کہ آج کچھ ایتھریم میکسیملسٹ جو ہیں جو ایتھریم کو فلی سپورٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھریم جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں ایتھریم اس راستے پہ نہیں تھا ایتھریم نے اپنی شارڈنگ لانچ کرنی تھی اب ایتھریم اپنی شارڈنگ سسٹم لانچ کرنے کی بجائے اب وہ لیئر ٹو ایکو سسٹم کے اوپر رلائک آ رہا ہے ایتھریم میکسیملسٹ کی نظر کے مطابق یہ اپروچ صحیح نہیں ہے ایتھریم کے فیوچر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال جو حقیقت ہے اس حقیقت میں ایتھریم اب لیئر ٹو ایکو سسٹم کے ساتھ ابھی فیل حال آگے جا رہا ہے مستقبل قریب میں بھی لیئر ٹو ایکو سسٹم کا فیوچر ہے جس میں آر بیٹرم آپٹیمیزم یہ پولیگون یا اس طرح کی جو لیئر ٹو ایکو سسٹم ہے پاپولر ان کا مستقبل ہے اچھا یہ اب شارڈنگ کے حوالے سے مستقبل میں کیا ہوگا اگر شارڈنگ ایتھریم لانچ کر جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس حوالے سے جتنے لیئر ٹو ایکو سسٹم ہے یہاں تو اپنے سروائیول کے لیے وہ کچھ ایسا سسٹم کریں گے جو کہ ایتھریم کی شارڈنگ سے بھی بہتر ہوگا تو وہ سروائیول کریں گے ادھروائز وہی جو میرا پہلا انیلسس تھا کہ ایتھریم کی جب اپنی شارڈنگ سسٹم شروع ہو جائے گی تو لیئر ٹو ایکو سسٹم سارا جو ہے وہ آلموس ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھا آج کا بلیٹن امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کا بلیٹن آپ کے لیے انفرمیٹیو رہا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ